الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھ رہے تھے لیکن ماہ رمضان قریب آ رہا ہے اور اس لحاظ سے اس کے مسائل جاننے کی ضرورت ہے تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے اب انشاءاللہ اسی کتاب سے عمدت الاحکام ہی سے کتاب السیام پڑھیں گے انشاءاللہ اور آج سے اس کا آغاز کر رہے ہیں کتاب السیام سیام کے مسائل کا بیان سیام یہ عربی زبان کا لفظ ہے سوم بھی بولا جاتا ہے اور سیام بھی قرآن پاک میں دونوں لفظوں کا استعمال ہے یہ مسدر ہے ساما کا مسدر سوم بھی آتا ہے اور سیام بھی بعض افعال کا مسدر فعول کے وزن پر جیسے قَالَ يَقُولُ قَوْلًا اور بعض کا مسدر فعال کے وزن پر جیسے قَامَ يَقُومُ قِيَامًا تو سوم ایسا لفظ ہے جس کا مسدر دونوں وزن پر آتا ہے قول کے وزن پر بھی اور قیام کے وزن پر بھی سوم اور سیام جیسے قول اور قیام تو یہ سیام مسدر ہے اس کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا رک جانا رک جانا یا اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا عربی زبان میں جس کے لیے انساق کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے انہوں نے کہا انی نظر تلیر رحمان سوم فلن اکل لیوم انسیہ کہ میں نے آج منت مانی ہے سوم رکھنے کی اس لیے میں آج بات سے رک جاؤں گی کسی بھی انسان سے میں بات نہیں کر سکتی تو بات سے رکنے کو سوم کہا گیا اسی طرح سے شرعی زبان میں شریعت کی استلاح میں جب سوم یا سیام کہا جائے جس کو عام طور پر اردو زبان میں یا فارسی زبان میں روزہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے دوسری زبانوں میں مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں عربی اور شرعی زبان جو اس کے لیے ہے وہ سوم اور سیام ہے اور یہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اس کی تعریف شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر سوم یا سیام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا جو آپ کے سوم کو فاسد کرتی ہے خراب کرتی ہے توڑ دیتی ہے جیسے کھانا ہے پینا ہے اور خواہشات کی چیزیں ہیں تو جن چیزوں سے اس میں رکنا ہے اللہ کی عبادت کی خاطر ان چوزوں سے رک جانے کا نام سوم یا سیام ہے اور یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار دوسری چیز صلاة کا قائم کرنا تیسری چیز زکاة کی ادائیگی چوتھی چیز سوم رمضان اور پانچویں چیز حج بیت اللہ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسلام کے اسلام کا ایک رکن ہے سیام سیام یہ رمضان کے مہینے کا سوم فرض ہے مکمل رمضان کے مہینے کا جیسے اور شرعی احکام دھیرے دھیرے آئے ہیں بتدری جائے ہیں ویسے سوم کا بھی حکم بتدری جایا ہے ابتداء میں سوم عاشورہ فرض تھا بعد میں جو ہے اس کی فرضیت ختم کر کے رمضان کی فرضیت آئی اور قرآن پاک میں اللہ تعالی اعلان فرمایا شہر رمضان اللہ انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الہدہ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہو جو آدمی رمضان کا مہینہ پا جائے تو اس میں سوم رکھ اس کی تفصیلات ہیں کن کن شرطوں کے ساتھ میں سوم ایک انسان پر فرض ہوگا یعنی اگر انسان مسلمان ہے تو اس پر سوم فرض ہے یہ سوم کے واجب ہونے کی شرط ہے کہ مسلمان ہے تو اس پر سوم فرض ہے لیکن اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اس پر سوم فرض نہیں ہے تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اس کے بعد سوم رکھے ایسی حالت میں اگر کوئی شخص سوم رکھتا ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے کافر و مشرق ہے اور سوم رکھتا ہے تو اس کا سوم اللہ کی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی آقل ہو یعنی مجنون پاگل دیوانہ نہ ہو اور جو شخص آقل نہیں ہے اس کے اوپر سوم فرض نہیں ہے تو مجنون پاگل دیوانے پر فرض نہیں ہے اور اسی بنیاد پر اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں بڑھا پے کی عمر میں جب ہوش و ہواس آدمی کے قائم نہیں رہتے تو ایسے شخص شخص پر بھی سوم فرض نہیں ہے نہ اس کو سوم رکھنا ہے نہ اس کے بدلے کھانا کھلانا ہے کیونکہ آقل پر سوم فرض ہے اور وہ شخص آقل کے زمرے سے خارج ہے اسی طرح سے کہا کہ اگر کوئی شخص کومے میں چلے جائے کومہ میں چلا گیا بے ہوش ہو گیا اور اس کی بے ہوشی کئی دن تک قائم رہی تو وہ بھی آقل کے زمرے سے خارج ہے اس لئے اس پر بھی سوم فرض نہیں رہ جاتا تو پہلی شرط ہوئی اسلام دوسری شرط ہوئی عقل تیسری چیز ہے بلوغت جب تک کوئی بچہ ہے بالغ نہیں ہوا ہے تب تک اس کے اوپر سوم فرض نہیں ہے لیکن بچے کو اس کے سرپرستوں کی جانب سے چاہیے کہ اس کو عادی بنانے کے لئے اور اس کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لئے اسے سوم رکھوایا جائے جیسا کہ صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہے کہ انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے بچوں کو بہلایا کرتے تھے اور اس طرح سے انہیں سوم رکھوایا کرتے تھے تاکہ اس کا فائدہ انہیں حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں اس کے عادی بنے اور وہ جانے کی سوم بھی ایک عبادت ہے اسلام کی عبادت ہے اور بڑوں کے ساتھ اس مسئلے میں شریک رہے لیکن فرض ہوتا ہے بلوگت کے بعد اور کوئی بالک کیسے ہوتا ہے اگر جو ہے پندرہ سال کی عمر کا ہو جائے تو بالک ہو گیا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پندرہ سال سے پہلے اگر ہو جائیں تو بھی اسے بالک مان لیا جائے گا جیسے ناف کے نیچے کے بال اگر آئیں ناف کے نیچے کے بال جو اگلی شرمگاہ کے آس پاس جو خردرے بال اور اگاتے ہیں تو وہ بالک ہونے کی نشانی ہے اسی طرح سے منی نازل ہو جانا چاہے خواب کی حالت میں آدمی کوئی خواب دیکھیں اور بیدار ہو تو اس کے کپڑے پر منی ظاہر ہو یا جاگتی حالت میں منی کا اخراج ہو برحال منی کا نکلنا جس کی وجہ سے منی کے ذریعے سے ہی بلوغت کا نام بلوغت کیوں ہے پہنچنا اس کو علماء نے کہا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ گویا اس کے ذریعے سے اب اسی جیسا دوسرا انسان پیدا ہو سکتا ہے وہ اس طاقت کو پہنچ گیا اس طاقت کو پہنچ گیا کہ اس کے ذریعے پھر ایک نیا انسان پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ منی کے ذریعے سے انسان کی نصر آگے بڑھتی ہے تو اگر منی نکل جائے تو وہ بالک ہو گیا چاہے پندرہ سال سے پہلے ہی کیوں نہ ہو تو ایک ہو گیا پندرہ سال تک کی عمر کو پہنچنا دوسرا ہو گیا منی کا نازل ہونا منی کا نکلنا چاہے نید میں چاہے بیداری میں اور تیسرا ہو گیا ناف کے نیچے کے بال اگر کسی بچی کو حیز کا خون آنے لگا جو مہینے مہینے میں آتا ہے طبعی طور پر تو بھی وہ بالک ہو گئی اور اس کے بعد سوم و صلات اس کے اوپر فرض ہو گیا تو یہ سوم فرض ہے اگر مسلمان کے اوپر آقل کے اوپر بالک کے اوپر اور ایسے ہی مقیم پر مسافر پہ فرض نہیں ہے سفر کی حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے وہ بعد میں قضا کر لے گا اور اسی طرح سے جس کے یہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو یعنی اگر حیز یا خیز کا خون آ رہا ہے کسی عورت کو نفاظ کا خون آ رہا ہے تو یہ رکاوٹ ہے اس لئے اس کے اوپر سوم اس وقت فرض نہیں ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کی قضا کر لے گی بعد میں اس کے اوپر قرض بعد میں ادائی دی ہے اس وقت فوری فرض نہیں ہے بہرحال تو یہ رہا سوم اور یہ بہت عظیم ترین عبادت ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اگر ہم اس میں جائیں گے تو کافی اس لئے ہم تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں کہ یہ سبر والی عبادت ہے اس میں اللہ کی اطاعت پر سبر ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں سبر ہے اور اسی طرح سے اس حالت میں جو کچھ بیماری وغیرہ آ جائے ان سب پر اللہ کی طرف سے مقدر کی ہوئی چیزوں پر سبر ہے اور سبر وہ عظیم عمل ہے جس پر اللہ تعالی نے بے حساب عجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے انما یوفصابرون عجرہم بغیر حساب سبر کرنے والوں کو بے حساب عجر و ثواب سے نمازہ جائے گا انشاءاللہ ہم درمیان میں توڑی توڑی حکمتیں اور وہ سب چیزیں لیت کے آئیں گے ابھی حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث پڑھ لیتے ہیں عن ابی حریت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدم رمضان بصوم یوم او یومین الا رجل یا الا رجلن کان یصوم صوم یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سنو نبی دعوت ترمزی اور ابن ماجہ میں جو ہے حدیث کی ان ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے ہی آگے بڑھ کر کے صوم مت رکھو سوائے وہ آدمی جو کسی طرح کا صوم رکھا کرتا تھا تو وہ صوم رکھ لے یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے اور بہت معنویت ہے اس کے اندر ست سے پہنی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دو دن پہلے ہی آگے بڑھ کر کے صوم رکھنے سے منع فرمایا اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے جو حدود متعین کیے ہیں ہمیں ان حدود کی پابندی کرنی چاہیے اللہ نے جب رمضان کا ایک حد متعین کر دیا کہ رمضان کا مہینہ اس وقت سے شروع ہوگا اس وقت پر ختم ہوگا سوم لیرویت ہی وافترو لیرویت ہی چاند دیکھ کر کے صوم شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے صوم کو ختم کرو عید مناؤ تو جب چاند دیکھنا یہ حد متعین کر دیا گیا اب اگر کوئی شخص کہے گی نہیں چاند دیکھنے کیا ضرورت ہے ہم ایک دو دن پہلے سے رکھ لیتے ہیں ایک دو دن بات میں رکھ لیں گے اس کا مطلب شریعت کے حد کی آپ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے اور یہ ایسا شریعت میں شریعت کس لیے ہے ہماری آزمائش کے لیے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کی بندگی کیسے کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں یا اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی بندگی نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کے مطابق اللہ کی بندگی کرنا ہے تو اس لحاظ سے یہ کہ شرعی حد ہے کہ اس حد کو آدمی پار نہ کرے بلکہ حد میں رہتے ہوئے اللہ کے بتانے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی شریعت کے مطابق عبادت کرنی ہے تو رمضان سے ایک دو دن پہلے ہی سے آدمی صوم رکھنا نہ شروع کر دے بلکہ جتنی شک ہو کہ آج شابان ہے کہ رمضان ہے بدلی تھی نہیں چاند نظر آیا اب کوئی شخص رکھ لے گی رمضان ہوگا تو رمضان میں مان لیں گے احتیاط میں اور نہیں تو نفلی ہو جائے گا تو اس کے بارے میں بھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من سام اليوم النذی اشک فی فقد عصاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے شک والے دن سوم رکھا تو اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی نہیں یقین کے ساتھ رکھنا ہے حد کی پابندی کرنی حدود کی رعائیت کرنی ہے یہ نہیں کہ چلو جمعہ پڑھ لو اور اس کے بعد زہر پڑھ لو جمعہ قبول ہو جائے گا احتیاطی زہر یہ سب نہیں چلتا شریعت میں شریعت میں حدود کی پابندی کرنی ہے رمضان ہے تو یقین کے ساتھ ہے اور شک کا اس پہ اثر نہیں ہے چاند نظر آیا تو ٹھیک نہیں چاند نظر آیا تو پھر چاند نظر نہیں آیا ہے اور وہ دن شک کے دن میں سوم نہیں رکھا جائے گا تو بہرحال یہ حد متعین کیا گیا البتہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کوئی سوم رکھا کرتا تھا تو وہ شخص رکھ سکتا ہے اس کو اجازت ہے کیونکہ نیت بدل گئی جو آدمی کی عادت تھی مثال کے طور پر کوئی ہر مہینے کے آخری دن سوم رکھتا ہے شابان کے آخر دن بھی رکھ لیں اس کی نیت یہ تو نہیں ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے یا ایک دو دن پہلے سے ہم رکھ لیں گے یہ نیت تو نہیں یہ نیت بدل گئی تو کسی چیز کی شریعت میں اگر کسی خاص وجہ سے کسی خاص سبب سے ممانیت ہو اگر وہ سبب نہ رہے تو ممانیت ختم ہو جاتی ہے اسی کو فقہ اکرام کہتے ہیں الحکم یدور معلتی وجوداً وعدماً کہ حکم اپنی علت کے ساتھ گھومتا رہتا ہے علت پائی گئی تو حکم بھی پائے جائے گا علت نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہیں پائے جائے گا تو وہی ہوا کہ استقبال میں چونکی رکھنا منع ہے اس لئے جہاں استقبال کی نیت نہ ہو تو وہاں آدمی رکھ سکتا ہے اس کے علماء نے بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ ہر سوموار کو سوم رکھتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے جو میرات کو رکھا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کس دن اللہ کے سامنے عمل پیش ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں حالت سوم میں رہوں تو اگر کوئی شخص اس سنت کے مطابق رکھ رہا ہے اس کی عادت ہے اور رمضان سے ایک دو دن پہلے سوموار کا دن آگیا ہے جو میرات کا دن آگیا تو اپنے عادت کے مطابق رکھ سکتا ہے اس کے لئے مومانیت نہیں ہے ایسے ہی اگر کوئی شخص ہر مہینے میں تین دن سوم رکھتا ہے اس کی عادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک کا دست دیتا ہے تین کا تیس ہو جائے گا پورے مہینے عجر و سواب ملے گا روزہ رکھنے کا کسی وجہ سے وہ ابتدائی دنوں میں نہیں رکھ سکا اور یہاں تک کی مہینے کا آخر آگیا تو اب وہ مہینے کے آخر میں تین دن رکھ سکتا ہے تاکہ اسے پورے مہینے کے سوم رکھنے کا سواب مل جائے اسی طرح سے اگر کسی شخص نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اس دن سوم رکھوں گا اور اتفاق سے اس کا فلاں کام شابان کے آخر میں ہوا رمضان سے پہلے تو وہ اپنے منت کے مطابق سوم رکھ لے گا یا اسی طرح سے کسی کی قضا ہے پچھلے رمضان کے سوم چھوٹے ہوئے ہیں وہ کسی وجہ سے قضا نہیں کر پایا آخر ایک دو دن بچا ہوا ہے ایک دن ہی اس کے اوپر قضا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے تو اس طرح سے جو شخص جو شخص جس کے اوپر سوم ہو یا کوئی عادت ہو یا اس استقبال رمضان کی نیت نہ ہو یا حدود کو پھلانگنے کی نیت نہ ہو تو ایسا شخص سوم رکھ سکتا ہے ورنہ استقبال کی نیت سے یا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں حساب کر کے جو لوگ سوم رکھنے لگیں تو ان کے لئے اس میں ممانعہ دے تو یہ حدیث بہت اہم ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے تعین انسان کے سامنے متعین ہو کہ یہ میرے لئے فرض ہے یہ میرے لئے نفل ہے رمضان کا سوم فرض ہے اس سے پہلے نوافل ہیں تو ساری عبادت ہمارے لئے سامنے متمیز ہونی چاہیے اور ہماری نیت واضح ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سمجھتا فرمائے آپ کے حدیثوں کی فرق اور فہمتا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور شریعت کا صحیح علم حاصل کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین ورآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم